پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دس ایسی گلتیوں کے بارے میں جن کو اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں کر دیتے ہیں لیکن دوستو رمضان کے مہینے میں یہ دس گلتیاں بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے تو دوستو کون سی گلتیاں ہیں آگے ہم آپ کو بتائیں گے آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو پیارے دوستو رمضان کا مہینہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے مگر یاد رکھئے جہاں رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا ثباب ستر گناہ بڑھ کر ملتا ہے وہیں ایک گناہ کا عذاب بھی ستر گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے اس لیے آپ بھی ان دستگلتیوں کو کرنے سے ضرور بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں نمبر ایک اپنے روزے کا دکھاوا نہ کریں دوستو بہت سے مسلمان بھائی اپنی افتیاری اور دسترخوان کی فوٹو یا ویڈیو بنا کر اس کو وارڈس اپ فیس بک پر شیئر کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ گلتی دوبارہ بھول کر بھی نہ کریں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر کوئی آپ کی طرح دولت مند نہیں ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف پانی سے روزہ رکھتے ہیں اور خجور سے روزہ کھولتے ہیں اس لیے آپ فالتو میں اپنے روزے کا دکھاوا کر کے کسی غریب کا دل نہ دکھائیں ہو سکے تو اپنے آس پڑو اس کے لوگوں کا بھی اس رمضان کے مہینے میں خیال رکھیں نمبر دو فجر کی ازان ہونے تک کھانا پینا نہ کریں دوستو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو فجر کی ازان ہونے تک کھانا پینا جاری رکھتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی ہے ایسا کرنے سے ہمارا روزہ جاتا رہتا ہے کیونکہ کئی بار ازان دینے والا وقت سے تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس لیے سہری کے وقت ازان کے آخری الفاظ تک کھانا پینا نہ کریں بہت سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سہری کا وقت ازان کے آخری الفاظ تک رہتا ہے تو ایسا کرنا ایک بہت بڑی گلتی ہے سہری کا جو وقت ہوتا ہے اس سے دو چار منٹ پہلے ہی آپ کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں نمبر تین روزے کی حالت میں زیادہ نہ سوئیں دوستو بہت سے لوگ ایسا بھی کرتی ہیں کہ وہ پوری رات جا کر صبح سہری کر لیتی ہیں اور روزہ رکھ لیتی ہیں اس کے بعد تو پورا دن سوتے ہی رہتی ہیں تو ایسا کرنا بھی ایک بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ ایسا کرنے سے زہر اور اثر کی نماز یا تو چھوڑ جاتی ہے یا پھر تاخیر سے ادا کرتی ہیں اس لئے دوستو رمضان کے مہینے میں بھی یہ گلتی آپ نہ کریں نمبر چار افتیاری کرنے میں آپ دیری نہ کریں دوستو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افتیاری میں دیری کرتی ہیں افتیاری میں تاخیر کرنا بھی ایک بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سہری تاخیر سے کریں اور افتیاری کرنے میں جلدی کریں اس لئے دوستو جیسے ہی افتیار کا وقت ہو جائے تو آپ جلد سے جلد فوراً افتیاری کر لیں یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی ہے اس سے آپ ضرور بچیں نمبر پانچ دین کا مزاگ بنانے والے میسیج آپ شیئر نہ کریں دوستو آج ہم ایسے دور جہالت میں جی رہی ہیں جہاں پر آج دین کا مزاگ خود مسلمان ہی بنا رہی ہیں ابھی رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے لیکن اس مہینے میں بھی کچھ بے شرم لوگ دین کا مزاگ بنانے والے میسیج بھیجنے سے نہیں چوک رہی ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دین کا مزاگ بنانے والا میسیج آئے تو آپ اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیں اور آگے اسے شیئر نہ کریں نمبر چھے افتیاری کے وقت دعا نہ کرنا دوستو بہت سے لوگ افتیاری کے وقت دعا نہیں کرتے یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ افتیاری کے وقت مانگی ہوئی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم افتیاری کے وقت دعا ضرور کریں لیکن بہت سے جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مرد لوگ گلی اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر یا پھر گھروں کی شت پر چڑھ کر سائرن کا انتظار کرتی ہیں اور گھر کی عورتیں پکوڑے بغیرہ بنانے میں لگی رہتی ہیں افتیاری کے وقت آپ ایسا بلکل بھی نہ کریں بلکہ آپ اللہ سے دعا کریں کیونکہ افتیاری کے وقت کی بہت ہی فضیلتیں اور برکتیں ہیں نمبر سات رمضان کے مہینے میں گالی گلوچ نہ کریں دوستو بہت سے لوگ روزے کی حالت میں چیک چیک کر باتیں کرتے ہیں یا بولتے ہیں اور گالی گلوچ بھی کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی ہے ایسا رمضان کے مہینے میں آپ بھول کر بھی نہ کریں کیونکہ روزے کی حالت میں چیک چیک کر بولنا یا گالی گلوچ دینے سے روزے پر اثر پڑتا ہے اس لئے آپ اس گلتی کو دوبارہ نہ کریں اور اس سے ضرور بچیں نمبر آٹھ سہری کے وقت جلدبازی نہ کریں دوستو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سہری کرنے میں بڑی جلدبازی کرتے ہیں کچھ لوگ تو رات کے ایک یا دو بجے ہی کھا پی کر سو جاتے ہیں یہ بہت بڑی گلتی ہے اور اس کو بہت سے روزے دار کرتے بھی ہیں سہری میں جلدبازی کرنے کا بہت بڑا نقصان ہے ایسا کرنے سے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دوستو حضرت زید بن صادق فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو میں نے پوچھا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہری اور نماز میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا پچاس آیتیں پڑھنے جتنا فاصلہ مطلب کہ دوستو سہری تاخیر سے ہی کرنی چاہیے نمبر نو فضول خرچی نہ کریں دوستو رمضان کے مہینے میں فضول خرچی آپ بھول کر بھی نہ کریں کیونکہ دوستو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی بے پنہا اور بہت ہی زیادہ فضول خرچی کرنے میں لگ جاتے ہیں دوستو رمضان کے مہینے میں کمر کس لینی چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے نہ کی فضول خرچی کرنے کے لیے کمر کسنی چاہیے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیں اور اس کو مہینہ ستے کریں اور اس مہینے میں آپ اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے فقیروں اور مساکینوں کی بھوک اور پیاس کا احساس بھی کریں اور ان کی بھی آپ زیادہ سے زیادہ مدد کریں نمبر دس افتاری میں حد سے زیادہ نہ کھائیں پیئیں دوستو بہت سے لوگ رمضان میں یہ گلتی کرتے ہیں پورے دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد افتاری کے وقت بے سبرے ہو جاتے ہیں اور افتاری میں لیمٹ سے زیادہ کھانا پینا کر لیتے ہیں دوستو افتاری میں یہ گلتی بھی آپ بھول کر نہ کریں کیونکہ دوستو ایسا کرنے سے جسمانی نقصان تو ہے ہی ساتھی ساتھ ترابی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس لیے دوستو افتاری میں لیمٹ کے ساتھ کھانا پینا کریں لیمٹ سے زیادہ نہ کریں